السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس سے انشاءاللہ کٹ آف بہت لو جائے گا اور بہت ساری چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کے رئے ٹپس رہیں گی اور جو آپ فالو کریں گے اور اس سے انشاءاللہ اور احمان کٹ آف کشمیر کا بہت لو جائے گا جینکے کا تو آپ کو میں اس ویڈیو میں جانے سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گا ہوپلے آپ ہی ٹپس فالو کرو گے اور اس سے جب ہم یہ چیز کریں گے اس سے بہت سارے بچوں کی سیٹ بج سکتی ہے بہت سارے بچے ڈراؤپ ہونے سے بج سکتے ہیں تو پہلی بات اس ویڈیو کا نام ہے جے کی نیٹ 2024 اے آئی کی ورسا سٹیٹ کوٹا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو تو لیس گو تو فائنل سیٹ میٹرک جو آیا تھا پشلے سال کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو فائنل سیٹ میٹرک ساتھ آیا ہے اے آئی کیو کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے حساب سے تو اس میں ایسے ایسے سیٹ تھی اور ہم مین چیزوں پر دیان دے گئے ہیں اور مین کالیجز پر اپن کی سیٹ پر ہم دیان دے گئے اور او بی سی بیس سال ایڈ ہوا ہے او بی سی اوپن اور ای ڈی وی ای جو کشمیر میں کیٹیگریز تھی ہے اور اس سے پہلے او بی سی نہیں تھی او ایس سی ہوتی تھی تو اپلائن ہی نہیں کرتے تھے نیشنل لیول پر تو پہلی بات جو یہ اوپن میریٹ کی جو سیٹیں ہے جنرل جس کو ہم بولتے ہیں اوپن کی جو سیٹیں ہے وہ ہے دس آل انڈیا کوٹا جی ایم سی سری نگر میں اور جنرل ای ڈی وی ایس کی جو سیٹیں ہے وہ ہے دو اور او بی سی کی سیٹیں ہے وہ ہے چھے اور ہم دوسری کالکلیٹ کرتے ہیں سکیم سورا سکیم سری نگر ٹین اور سکس ہو گئے سکسٹین سکسٹس ہے جنرل کی یہاں پر اس کو کیا بول دیس سکنس ہو رہا اور سوینٹین سیٹس ہے جی ایم سی جمعوں میں تو میبی اس سال ایک اس میں ایڈ ہو جائے گی میبی کیونکہ پچھلے سال تھوڑی سیٹس ڈکریز ہو گئی تھی آٹھ سیٹیں بند کر دی تھی انہوں نے آج اس سال ریشٹور ہو گئی ہے آٹھ سیٹیں جی ایم سی جمعوں کی اور میبی ایک اے ای کیوں میں جائے گی تو ایک یہاں پر چلی جائے گی میبی یہ سارا سیٹ میٹرکس سے پتہ چلے گا اور اور ایک چیز ہے جی ایم سی بارہ ملہ جی ایم سی بارہ ملہ میں پانچ ہے اور یہاں پر ہم نیچے دیکھتے ہیں جو ڈیماننگ کالیج رہتا ہے کشمیر میں کشمیری سٹوڈنٹس میں وہ رہتا ہے جینڈ کے سٹوڈنٹس میں وہ رہتا ہے کشمیر سائیڈ کی جو ہے ان کے لئے رہتا ہے جی ایم سی سری نگر سٹوڈنٹس میں اور او بی سی والوں کو بھی کچھ نمبر سال زیادہ ہے تو او بی سی کے سٹوڈنٹس بھی ہے اور ایک بچہ میں دیکھ رہا تو اس کے سکس سکسٹی سکس تھے فائنل راؤنڈ تک اس کو مل سکتا ہے جی ایم سی سری نگر سٹیٹ کوٹم ہے تو اس کو مل جائے گا جی ایم سی سری نگر اگر اس کو جی ایم سی سری نگری چاہیے تو اگر وہ لاسٹ تک روکے گا اس کو جی ایم سی سری نگر مل سکتے ہیں سینٹرل کوٹا سے آئے کیوں سے اور ایک سیٹ بچ جائے گی وہ اوورال بچ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ میٹرکس ہے کم سے کم ہم مانکے چلتے ہیں کہ اس سال ایڈیالی اگر ہم لیتے تو ٹوانٹی سکس اور اس سال ہم این کریں گے کہ فورٹی پلس سٹوڈنٹس جائے آئے کیوں میں اور اس سے کچھ نہ کچھ بچے ٹوٹل جو ایڈیال ڈاٹا ہے وہ ٹوئنٹی سکس ہے اور اس سال ہم پلان کر رہے ہیں ٹوٹی پلس تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیم سی انترہ کی پانچ ہے جنرل کے پاس تین او بی سی ایش ٹی کی ایک او ایم پی ڈابلیو کی ایک اور یہ آپ سیٹ میٹرکس کا فوٹو آپ اٹھا سکتے ہیں یہ کئی پر ایسے ایوالیبل نہیں تھا میرے کو باری باری کرنا پڑا یہ ساری چیزیں جیم سی انترہ اگر ادھمپور کا فرمیر کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑا ہم نیکس سلائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیم سی شری نگر کا جو اے ای کیو میں پرچھلے سال کٹ آف ہوا تھا کیونکہ میں نے رینکس بھی لائی ہے یہاں پر تو رینکس سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی جو رینک ہے اسی کی اراؤنڈ آپ رکھ لیجئے اور اس کی اراؤنڈ آپ کی رینک آ دیا تو کیا آپ کو مل سکتا ہے اے ای کیو میں جیم سی شری نگر تو جن بچوں کی اس رینکس سے پلس آ رہا ہے میرے خیال سے دیکھیں اور پہلے رونڈ میں جو ہوا تھا جیم سی شری نگر میں کٹ آف جنرل کا تو ہوا تھا سکس ففٹی ون اور سیکنڈ رونڈ میں سکس فٹی سیون اور اسی کو دیکھیں گے مطلب فائنلی یہ کٹ آف تھا سکس فٹی سیون یہ ہے کیونکہ اور سٹیٹ میں سٹیٹ میں آپ دیکھیں سکس فٹی ایٹ ہوا تھا کٹ آف رینکس یہاں پر سیون سیون فائیو فائیو اور یہاں پر سیون فائیو نائن فائیو تو دیکھیں کہ ایک مارک ہوا ہے کم اے آئی کیو میں سٹیٹ کوٹا سے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اے آئی کیو میں اپلائی کرنا چاہیے میبھی آپ کو سٹیٹ کوٹا میں وہ کالیج نہ ملے جو آپ کو اے آئی کیو میں ملے تو سب اوپن میریٹ بچوں سے یہ گزارش آئی کہ آپ کا جو اچھا سکور آ رہا ہے میبھی رینک اچھی آ رہی ہے تو آپ پندرہ ہزار سے پلس پلس جس کی رینک آ رہی ہے مطلب انڈر بیس ہزار جس کی بھی آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کالیج مل جائے گا میرے خیال سے جینڈ کے کا تو یہ سیون سیون فائیو فائیو آئیڈیالی پچھلے سال تیس ہزار کے قریب ہو گیا تھا پتہ نہیں کی جی ایم سی کا کٹ آف تو اسی کے قریب آپ دیکھیں جس کا بھی میرے خیال سے ٹونٹی تھری تھاؤزنٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے رہے ہیں تو میبھی اگر آپ کا سٹیٹ میں کوئی چھوٹا کالیج مل گیا آپ کو اس میں سیم کالیج یا مطلب فر اگزمپل اگر آپ کو جی ایم سی سکمز اور سکمز مل رہا ہے سٹیٹ میں بھی اور سینٹرل میں بھی تو آپ سینٹرل سے جی ایم سی سکمز سہورہ لے لینا اور سٹیٹ کی سیٹ چھوڑ دینا یا میبھی آپ کو سکمز مل رہا ہے سٹیٹ کوٹا سے وہاں سے جی ایم سی سرین اگر مر رہا ہے سینٹرل کوٹا سے اب جی ایم سی سرین اگر سینٹرل کوٹا سے پکڑ کے جی مجھے جو سکمز سہورہ ہے وہ سٹیٹ کی سیٹ چھوڑ دینا تو ایسی چلتا ہے یہ تو پھر کم ہو جاتا پہلے جو دس کے دس بچے تھے طلب ان میں سے شاید ناؤ کشن میر کی تھے ایک تھا تو اس لئے پھر سیٹ چھوڑ دی اس کو کالیج اپ گریڈیشن آیا تو اس لئے پھر یہ جو کٹ آف ہے وہ سکس فورٹی سیون چلا گیا ہے اور یہ باقی کیٹیگریز کا ریسپیکٹی لیے یہ جو میں نے جیسے ہی سمبل ڈالا ہے مطلب اسی کے قریب یا یہ مارکس یا ایک مارکس ڈاؤن اس سے کٹ آف ہوا ہے تو یہاں پر او بی سی کام فائنل کٹ آف دیکھیں دیکھئے جی ایم سی سرین اگر میں سکس ایلیون سکس ہنڈرڈ ایلیون پہ بچہ ایک گیا ہے 22,924 رینک پہ جی ایم سی سرین اگر ملا ہے او بی سی والے کو اگر او بی سی والا کوئی بچہ ہے تو وہ ٹرائی کر سکتا ہے 22,000 رینک اگر آ رہی ہے تو میبی جی ایم سی سرین اگر مل جائے ڈیریکٹلی آئی کی اس سے تو سیٹ بچ جائے گی تو ہم دوسرے کالیجز پہ جاتے ہیں باقی کالیجز کا بھی ایسا ہی یہ باقی کیٹیگریز کا وہ آپ دیکھ سکتے کس کے ساتھ سے آپ کو کس کالیجز کیلئے ایم کرنا چاہیے اور کشمیر کے کالیجز کا ایکسپیکٹڈ کٹ آف اور اس کا ایکسپیکٹڈ کٹ آف جب آپ دیکھو گے آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو دھونوں میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تو یہ دیکھئے یہ ڈیٹا ہے 643 پہلے رون میں سکنل کا کٹ آف وہ تھا 632 سیکنڈ رون میں اور 631 فائنل رون میں 13,000 رینک 13,000 دوسروں پانچ کی رینک پہ جو جیم سی سکنل سا ہو رہا تھا وہ فل ہو گیا تھا اور سٹیٹ کوٹا میں جو کٹ آف گیا تھا وہ گیا سچ 637 یہاں پر بھی 6 مارکس کم گیا اور سٹری رون تک تو پہنچا ہی نہیں ہے 6 مارکس کم گیا ہے تیسری رون میں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے اور یہ باقی جو سکنل سے میں نے بس رینکش ڈالیا اس رسپیکٹ مطلب اگر آپ کی ایسے ایسی رینک آتی ہے تو آپ کیٹیگری ویز آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تو یہ ہم جاتے ہیں اب جیم سی انتناک جیم سی انتناک کا پتہ نہیں پہلے رون کے ڈیٹا آویلیبل ہی نہیں تھا اور پہلے رون مطلب پہلے سیٹ میٹرکس بھی جیم سی او دمپورو جیم سی انتناک کا نام نہیں تھا بٹ سٹیل میں نے پھر دوسری رون اسے کٹ آف نکالا سکس ٹونٹی گیا ہے پہلے سیکنڈ رون میں کٹ آف ایٹین ہنڈرڈ ایٹین تھوزن ٹو ہنڈرڈ تھرٹی سیونڈ رینک تھی سکس ہنڈرڈ الیون پہ ملا ہے کالیج ٹونٹی تھری سوزنڈ رینک پہ اور جو اس کا سٹیٹ کٹ آف گیا ہے دیکھیں سٹیٹ کٹ آف کیونکہ بہت سارے بچے جو ہے وہ جیم سی جیم سی مینلی بچے سکمز انتناگ اور جمہو کبر دیتے ہیں اور مینلی انتناگ چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھو انتناگ میں کتنی سیٹس ہیں اس حساب سے بڑھو بوائز کا کٹ آف جو ہے جنرل والو کو یہ نواغ میں لے کے چلنا ہے آپ اگر اے آئی کیو میں کاؤنسلنگ کرو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت سارے بچوں کو پوچھا بھی اور ایسٹی والے بھی ہیں جن کی چھے سو تیس لب چھے سو پلس آرہے یا اس رینک سے پلس آرہے بارہ مطلب ایک لاکھ تک بھی اگر رینک آرہے ایک لاکھ سے پلس بھی آرہا ایک لاکھ پچیس ہزار تک بھی آپ اپلائی کرو کیونکہ ایسٹی والوں کو ایک ملتی ہے سٹیٹ کی ایسٹی اور سینٹرل کی ایسٹی تو سینٹرل کی ایسٹی سے وہ یہ ہے کہ میں اپلائی کر سکتے وہاں پر یہ ایسٹی لاداک ایسٹی کرگل ایسٹی جی بھی یا ایسٹی پہاڑی نہیں ہوتا ہے وہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کی کیٹیگری کیا ہے آپ کی اور کس حساب سے تو آپ دیکھ سکتے سکس ہنڈرڈ نائنٹین سکس ہنڈرڈ نائنٹین وہا تھا سٹیٹ کوٹا کا کارٹ آف فائنل کارٹ آف اور سٹرے راؤنڈ میں جو چلا گیا تھا کارٹ آف وہ تھا سکس ہنڈرڈ آئنٹین اور اگر ہم سیکنڈ راؤن کی بات کریں اس میں سکس ہنڈرڈ ٹوئنٹین گیا تھا تو یہ ایزی گو تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے آرام سے تو اس کے بعد آتا ہے جی ایم سی جمہو جی ایم سی جمہو کا کیا ہے سکس ہنڈر فورٹی ایٹ پہلے راؤن میں سکس ہنڈر فورٹی دوسرے راؤن میں سکس ہنڈر تھرٹی فائو فائنل راؤن میں فائنل راؤن میں گیا تھا بارہ ہزار ایک سو ست اتھر کیکی ریپ ٹوئل سوزن وان ہنڈر سیونٹی سیونٹی سامر آئیک پہ اور دیکھیں سٹیٹ کا کارٹ آف اس کا تھوڑا لوگ گیا ہے کیونکہ سٹیٹ میں جو بچے جاتے جی ایم سی سری نگر رکھتے جی ایم سی انانتناک کی اوپر بچ جب جمہ جاتے تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں انانتناک میں یہ رکھنا چاہیے تو پچھلے سال یہ ہوا تھا دو تین بچے انانتناک سے جمہ آئے جمہ سے انانتناک آئے اور پھر دو تین بچے انانتناک سے جمہ گئے تو اسی کے کارن جی ایم سی جو جمہ کا کارٹ آف ہے وہ سکس ہنڈرٹ ٹین آگیا فائنل کارٹ آف جنرل کارٹ آگیری کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی حساب سے کارٹ آف ہوتا ہے اور دیکھیں ایس ٹی کا میں بتا رہا ہوں ایس ٹی کا دیکھیں جی ایم سی جی ایم سی جمہ کا کتنا کارٹ آف ہوا ہے فور ہنڈرٹ نائنٹی فائو پیشلے سال وان وان ثری ٹو وان فائو مطلب ایک ایک لاکھ دس ہزار کے اوپر رینک اس پر کارٹ آف ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا سینریو رہا ہے تو میرے کو اس ویڈیو کے لئے بہت محنت کرنی پڑی اور وان ٹیک میں اٹھانا پڑا ویڈیو تو اگر کسی جگہ کوئی گلتی ہو گئی تو وہ نظرانداز کر دینا اور ان ایسٹرگرام پہ آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہو فالو کر سکتے ہو ایڈرٹ آف دریحان اقبال اور سوال پوچھ سکتے ہو ایک میکزمن سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر میرے تک ہو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ